جنات کن لوگوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں یا جنات کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سوال کا جواب یوں دیا کہ جنات کمزور لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اب کمزور لوگوں سے یا کمزور سے کیا مراد ہے تو کمزور سے مراد وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہو یا وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اس شک و شباحت میں رہیں کیا یہ صورتیں ہیں کیا یہ قرآن واقعی میری جنات سے حفاظت کر سکتا ہے یا وہ لوگ جو قرآن کے بجائے دوسری چیزوں سے علاج کرنے کو پریفر کریں یاد رکھیں جب تک آپ میں توقع نہیں ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ پاک کی نازل کی گئی کتاب ہے یہ قرآن پاک آپ کو جنات سے آپ کو جادو سے آپ کو نظر بچ سے ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کی ٹینشن سے بچائے گا تب تک اللہ پاک آپ کی حفاظت نہیں کریں گے تو اکل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ وہ ذات جو رات پرندوں کو سوتے ہوئے درخت سے گرنے نہیں دیتا تو وہ ذات آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے آپ توقع کر کے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کوئی عمل کریں انشاءاللہ بے شک اللہ ہی آپ کو کافی ہے جنات کے حملوں کے اوپر روایات بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنات نے ان پر حملہ کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلان جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی تو میں ڈر گیا اور فوراں آپ کے پاس آ گیا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اگر تو وہاں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر پکار لیتا تو وہ چیز وہ جن وہاں سے فوراں بھاگ جاتا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ رنگ کے نشان موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچی پہ دم کرو اس کو نظر بد لگی ہے اور عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر موجود تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کا خوشبو کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں جنات کا اثر موجود ہو تو وہ پرفیوم یا خوشبو کا استعمال نہ کرے یا حسوسی طور پر رات کے وقت پرفیوم یا خوشبو کا استعمال بلکل نہ کرے تو عزیز دوستو ایک چھوٹی سی چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جنات کو گندگی اور بدبو بہت زیادہ پسند ہے جنات صفائی سے اور خوشبو سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں اس کے برعکس فرشتوں کو خوشبو اور صفائی بہت زیادہ پسند ہے اور جو شخص اچھی خوشبو کا استعمال کرے فرشتے اس کے ساتھ رہنا اچھے جنات اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح کے برے جن سے بری چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں تو جن لوگوں کے پر جنات کا اثر ہو یا جنات کی اثر سے بچنا چاہتے ہوں تو وہ خوشبو کا استعمال ضرور کریں اگر الکوہل والی پرفیوم آپ نہیں لگانا چاہتے تو الکوہل فری پرفیومز بہت اچھے برینڈ بہت اچھی پرفیومز اویلیبل ہیں آپ ان کا استعمال ضرور کریں یاد رکھیں اچھی حشبو اور بے تہاشا حشبو میں فرق ہوتا ہے تھوڑی سی پرفیوم لگائیں لیکن اچھی لگائیں اور یاد رکھیں اچھی پرفیوم اچھی حشبو اچھے جنات اور فرشتوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی محک لینا وہ پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے برعکس جنات کو گندگی اور بدبو بہت زیادہ پسند ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الحلا کے اندر جنات موجود ہیں اور ہر طرح کی گندگی والی جگہ پہ جنات موجود ہیں اور یاد رکھیں جنات پرفیوم سے خشبو سے یا صفائی سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں اب لیڈیز پرفیوم کا استعمال کیسے کریں تو یاد رکھیں بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ پرفیوم ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے آپ حلکی سی پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیوی یا بہت زیادہ مقدار میں پرفیوم مت کریں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مسئبت کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد عطا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين كما خلقناكم cupcake يا رب جرالي ومن يدع مع الله این احنا ع pH وخ وع انه لا بخ يعد ا br removed تف啸